آگئے میرے جگر کے چلو آرشیم کی دنیا میں اب آگئے ہو تو ریڈ کلر میں جو سبسکرائب لکھا ہے اسے ٹچ کر کے گری کلر میں کنورٹ کر دو اور بیل نوٹیفیکیشن بھی جرور اون کر لو تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی جانکاری سمیہ پر مل سکے اور یہ بلکل فری ہے آج کا دن اپنی قسمت چمکانے والا ہے اے سفلتا کا کھل جائے گا لگا ہوا ہر تالہ ہے آج کچھ ایسا ہوگا کہ اب آرشیم کا اتحاس بدلنے والا ہے ایک نئی کرانتی کا بگل بجانے کا آج کچھ اعلان کرنے والے ہیں پرماتنہ نے ہمیں کچھ ایسا حصیرات دیا ہے کہ ہم بہت کچھ ایک مضبوط نیو پھڑی کر پائیں آرشیم جتنا بھی ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن جیسا ہے وہ ایک بہت خاص بات ہے دیکھیں دنیا میں جو جھوٹ ہے وہ بہت جلدی چلتا ہے کمجور چیزیں کبھی کبھی بہت جلدی چل جائے کرتی ہے بہت لوگ اس کو کیج کر لیتے ہیں اور جو ستے ہوتا ہے وہ تھوڑا دیرے دیرے چلتا ہے کبھی کبھی تو ستے چلتا ہی نہیں ہے اچھی باتیں لوگوں کو سمجھ میں آتی نہیں ہیں پر آپ لوگوں کا لاکھ لاکھ سکری عادہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آرشیم کی اچھی باتوں کو بھی دل سے سوکار کیا اور جس طرح سے آرشیم آج کھڑا ہوا ہے جس مضبوط نیوی کے سہارے آج جو کھڑا ہے اوپر کتنا ہے وہ بہت بڑی بات نہیں ہے نیچے کتنا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اتنا مضبوط سسٹم پوری کائنات میں کہیں مجھے تو نظر آتا نہیں جس سچائی پہ جس امانداری پہ جس دردتا پہ جس نیتکتا پہ یہ آرشیم کھڑا ہوا ہے اور جو ریل جو ڈائریکٹ سیلنگ کی پریباسہ کو اگر صد کیا ہے تو وہ صرف آرشیم ہے اور آگے آج اپن جو پلاننگ کرنے والے ہیں اب رکنے کا سمیانی ہے اب دنیا کو صد کر کے دکھانا ہے کہ سچائی کیول چل ہی نہیں سکتی ہے سچائی جیت بھی سکتی ہے تو تیار ہیں بول دیجئے جائے آرشیم اور آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ آرشیم اپنے پروڈکٹ بنانے میں جن چار باتوں کا دھیان رکھتا ہے وہ روز مرہ کام کے ہوتے ہیں آلتو فالتو پروڈکٹ آرشیم میں نہیں آتے ہیں یعنی جس کے بینہ جیا نہیں جا سکتا وہی پروڈکٹ آرشیم میں آتا ہے جس کے بینہ جیا جا سکتا ہے وہ پروڈکٹ آرشیم میں نہیں آتا ہے فیلت کے لئے اچھے ہوتے ہیں کوالیٹی میں نمبر ون ہوتے ہیں اور اقدام میں بہت کام ہوتے ہیں اور یہ بات ہر کوئی آدمی سٹیت پر کھڑا ہوکے بول نہیں سکتا ہے اس کو بولنے کے لئے پسینے بہانے پڑتے ہیں محنت کرنی پڑتی ہے سوچ کو جندہ رکھنا پڑتا ہے اور دل میں بھاونے جذبات پریم پیار رکھنا پڑتا ہے یہ لالچین لوگوں کا کام نہیں ہے یہ دل والے لوگوں کا کام ہے تو پہلی جو ہماری ریکوئرمنٹ تھی کہ پروڈکٹ اچھے ہونے چاہیے جس سے ہمارا دل کیا کرے ایلو ایلو کرے ہیں گارڈن گارڈن کرے ہیں ایلو ایلو کس نے بولا میں اس لئے پہنچ رہا ہوں کہ اس کی طرف سے کہہ رہا ہوں میں میری طرف سے کہوں گا تا آپ بولو گے سوچ کیا بول رہے ہیں اس کے علاوہ پروڈکٹ بہت اچھے بن گے ابھی اویلیبل نہیں ہوں جگہ جگہ نہیں ملتے ہو تو پروڈکٹ چلے گا کیا تو میرے خیال سے ہندوستان میں سب سے زیادہ پھیلی ہوئی جو ہیترن گروہستہ ہو کس کے پاس ہے آرشم آرشم کے فرسٹ پیج میں بھی سیونٹی فائیب ڈیپو ہوا کرتے تھے آج ہمارے ہندریڈ ڈیپو ہو چکے ہیں اور آپ لوگ ایسے ہم لوگ ساتھ چلیں گے میں ایسے بھی نہیں بولوں گا میں تو بولوں گا ہم اتنا ساتھ ساتھ چلیں گے اور آنے والے وقت میں ہر سو ڈیڑھ سو کلومیٹر میں ڈیپو ہوگا آرشم اور ساتھ ازار ٹک اپ سنٹر سے پہلے تو ساؤت میں کم ہوتے تھے پر اب تو ساؤت میں بھی برمار ہے نورٹ میں بھی برمار ہے اس کیا ویسٹ آرشم تو ویتران ویوستہ بھی بہت اچھی ہونی چاہیے اس کو اور اچھا کریں گے اور ابھی تو پروڈکٹ بھی بہت اچھے ہیں ابھی یہاں ملتے بھی سب جگہ ہیں لیکن نیٹ ورک کیسا ہونا چاہیے ہمارے پاس بیچنے والوں کی ٹیم چاہیے کی جوئن ہونا والوں کی ٹیم چاہیے بیچنے والوں کی ٹیم چاہیے سیتھا بھی کرتوں کا نیٹ ورک بنائیں گے اور آج سے آج یہ آپ کے پالے کی چیز ہے تھوڑی سی تو میں آج آپ کو سفق دلانا چاہتا ہوں آج آپ کو ایک کمیٹمنٹ دلانا چاہتا ہوں آج سے آپ اس بیچنے نامک چیز کو اپنی زندگی میں اس طرح سے اپنا لیں گے جیسے ہم اپنے جو پرماتما یا جو برو ہوتے ان کو اپناتے ہیں اس طرح سے آرشم میں جو ہے بیچنا وہ ایک مکھے چیز ہے یہ ہمارا دھرم ہے کرم بھی ہے اور دھرم بھی ہے کیونکہ ہم بیچ کر اپنا جیون نہیں بناتے ہیں ہم بیچ کر لاکھوں لوگوں کا جیون بناتے ہیں اس سے بڑا دھرم میرے خیال سے کوئی ہو لیے سکتا اور بیچنے کے لیے آج کل دیکھ نارا بی سی جی نے دیا ہے کیا دیا ہے اپنی دکان اپنوں کی لیے ان کو بڑھانا پڑے گا بولو جے آرشم جے آرشم میں دیرو بولوں کبھی آپ کا تیجی بولنا ہے جے آرشم اپنی دکان ان کو بڑھانا پڑے گا اتنی بڑھانا پڑے گا اتنا بڑھانا پڑے گا کہ ہندوستان کے لوگ آرشم کی پڑھانا پڑے گا آرشم کی پڑھانا پڑے گا عجی بچے کرے اب کہاں جائیے گا جہاں جائیے گا آرشم بھی پائیے گا بہت سمپل چیزی ہے کچھ ایسا معاملہ نہیں ہے جو ہم سے نہیں ہو سکتا ہے سب معاملہ ایسا ہے جو ہم سے ہو سکتا ہے اور ہم کر کے رہیں گے بہت سمپل چیزی ہے بہت سمپل چیزی ہے